بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر آرم بھری آپ کی حدمت میں حاضر ہے کلیمر ٹی وی کی جانب سے اور میں ہمیں فی الحال کراچی میں ڈرائیف کر رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری خاص ویڈیو ہے خاص طور پر فلم پتھان کے لئے شارف خان صاحب کی فلم آئی ہے پتھان جس کی جو جو ریلیز ہوئی انڈیا میں اور اسپیسپیکلی گجرات میں جو ہے کافی اس کے پوسٹر پھاڑے جائیں کافی آپوزیشن ہوئی ہے ہندو ایکسٹریمسٹ کی طرف سے جو کہ بہت غلط ہے شارف خان صاحب تقریباً پچیس تیس سال سے سرونگ کرنا ہے اپنے سینما انڈسٹری کے لئے انڈیا کے لئے انٹرنیشنلی بھی اور بہت بڑے سٹار ہیں میں اس لئے بنانے میں مجبور ہوا یہ ویڈیو کہ وہ ایک مسلمان گھرانس ہیں ان کے والد صاحب پشاور کس سخانی بازار سے تعلق تھا یہاں سے مائگریٹ کر کے ہندوستان چلے گئے ممبائی جہاں وہ رہے سیٹل ہوئے اور ان کا بچہ شارف نام سے وہیں بیدائش ہوئی دھیلی میں اس کی وہیں ایڈوکیشن کی اور ایک اکنومیکلی ویک فیملی تھی شارف خان کی اور اس کی بہن ایک لالا رخ بھی ہے مطلب یہ مختصر تعلق اس لئے کہ میں ان ویورس کا بتانا چاہ رہا ہوں جو پلیس آف آریجن کے والد کا وہ یہاں سے ہے پاکستان سے تو ہند کو سپیکنگ فیملی ہے پشاور کی ہے اور بہت ہی ہارٹ ورک کیا ایڈوکیٹ کیا اس نے اپنے آپ کو ایکنومیکس میں ماسٹرز ہے ماسک امینکیشن میں بھی کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے تو بہت ایڈوکیٹ صاحب ہیں شارف خان صاحب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندو ہندہ پسند جو لوگ ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ایک پرٹیکلہ گانے کی ویسے جو ایک ایک ایکٹریس ہے فیمل ایکٹریس دپیکہ اور انہوں نے کچھ لباس پہنا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو جس نے تنی سرونگ کی ہو اور اپنے انڈسٹری کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی والی بات کی جائے اور جس پر بیس او ریلیس جیس ڈسکرمینیشن اور میں یہ ہی چاہوں گا کہ آپ رحم کر رہے ہیں ایک شخص پر جو کہ ایک فیملی والا آدمی ہے اور آپ اس کو ریلیجس ہیٹریٹ کی نظر کر رہے ہیں اس کے معاملات تو اس کی جو ہرڈ ورکنگ ہے اس سے پہلے دیوانند صاحب کی فلم آئی تھی اس سے پہلے 35 سال پہلے میں نام ذہن میں نہیں آرہا فلم کا لیکن اس میں ایک گانا تھا دم مارو دم ہرے کرشنے ہرے رام تو اس میں فارنرز نے بھی وہ ہی اسی کلر کے لباس پہنا ہوئا تھا جس پہ رہا ہے جو دیوکا نے پہنا ہوئا تھا تو ایک خاص لباس کے وجہ سے ایک شخصیت کو کرٹیسائز کرنا ایک پرٹیکلر سین کو کرٹیسائز کرنا ڈریکٹر ہندو، ہیروین ہندو ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن شاروخ خان جو مسلمان ہیں اس ویسے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جو افسوس کی بات ہے تنگ نظری کی بات ہے اور یہ لوگ RSS والے بہت ایکسٹریمسٹ ہیں اس حوالے سے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے مسلمانوں کو وکٹیمائز کرتے ہیں تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی ہے احساس کہ زندوستان کے جو مسلمان ہیں کن حالات میں کس طرح کی صورتحال سے گزر رہے ہیں اس سے پہلے سیف علی خان کا بھی چکر ہوا تھا کہ ان کی بھی فلم کو نشانہ بنایا گیا تھا ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھی مسلم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ میں اصل میں یہ ویڈیو اس ویہے سے بنائی ہے کہ ان کا جو تھوٹس ہیں بڑی پیور تھوٹس ہیں شاہرخان کی اور انہوں نے عمرہ بھی عدا کیا کچھ عرصے پہلے تو یہ بھی ایک چیز ہماریا آنکھوں سے گزری ہے لوگوں کی ناظرین کی جو اس کے دلی خوشی ہوئی ہے یہ ان کی ریلیجس ہندوستان جو ایک سو کالڈ سیکلر کنٹری کہا جاتا ہے جو بظاہر نہیں لگتا مجھے جس طرح کی تھوٹس سامنے آتی ہیں صرف یہ مسلمان ہی وکٹمائز نہیں ہوتے وہاں سکھ برادری ہے اور پلس وہاں کی کرسچن بھی بہت زیادہ سیکیور فیل نہیں کرتے ماشاءاللہ میری فیلد ہے میں ڈاکٹر ہوں ہمارے ہندو ڈاکٹر ہوتے ہیں کرسچن سٹاف ہوتے ہیں میں پہلی بھی بیان کر چکا ہوں بہت ڈیلیجن ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے ہونسٹ ہوتا ہے تو کسی کو بھی ریلیجس ہیٹریک کا نظر نہیں بنانا چاہیے اور میں یہ ہی اپیل کروں گا اہلیان ہندوستان سے جو ہندو موڈریٹس ہیں کہ آپ شاروخ خان کی فلم پر رحم کریں اور اس کے ہارڈ ورک کو صلح ملنا چاہیے بس یہ ہی آپ سے ترخواست میری میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تینکیو ارمائچ پاکستان زندہ بات